موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ اقبال کیا بہت مشہور کلام ہے شکوہ جواب شکوہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کلام سے واقف بھی ہوں گے آج اس کلام میں سے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق اور تغرل عثمان اور ان کے منسلک آباؤ اجداد سے بھی ہے اور آنے والی پیڑیوں سے بھی ہے علامہ اقبال نے اس بات کا اظہار جواب شکوہ میں کیا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اس کو اپنے شیر میں زینت بھی بخشی اور ساتھ امت مسلمہ کو یہ پیغام بھی دیا کہ اللہ تعالی نے تم پر اپنی نوازشیں کی اپنے انعامات نازل کیے اس کی وجہ سے پھر تمہیں دین میں اور دنیا میں دونوں میں نسرت عطا ہوئی لیکن تم اب جو پستیوں میں گر گئے ہو گھرے ہوئے ہو اس کی وجہ بھی تم خود ہی ہو تو علامہ اقبال ان جملوں میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کیے وہ گل ہی نہیں ابھی تک تو علامہ اقبال ایک میسیج دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کرم کرنے والی ذات ہے لیکن کوئی اس سے کرم مانگنے آتا ہی نہیں لوگوں کے ہاتھ دعاؤں میں اٹھتے ہی نہیں ہاتھوں سے محنتیں ہوتی ہی نہیں لیکن نتیجہ سب چاہتے ہیں کہ اچھا سے اچھا بہتر سے بہتر نتیجہ آئے اس لیے کہا کہ دیکھو راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کس کو راہ دکھلائیں کوئی منزل کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا کوئی سرات مستقیم پکڑنا ہی نہیں چاہتا گھبرا کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے مقامات پر منجمد ہو گئے ہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں تربیت کی تو ہر طرف دکانیں موجود ہیں لوگ دینے والے ہیں پر کیا کریں وہ جوہر ہی نہیں ہے جو تربیت کو حاصل کر کے چمک اٹھے اس لیے کہا جس سے تعمیر ہو آدم کی یعنی جس چیز سے تم آدمی بنو ابھی تو حیوان بنے پھر رہے ہو بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہو لیکن جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے لیکن علامہ اقبال نے ایک اور جگہ کیا کہا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی وہ نمی نہیں ہے پھر پتا ہے آگے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھو کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں اب یہاں جو ہے ایک نکتہ ہے جس میں انہوں نے کئی ٹرائب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں یعنی کئی ٹرائب کو جو اللہ نے شان دی جس سے خلافت عثمانیہ کو اٹھایا اور کئی سو سال تک انہوں نے اس دنیا میں خلافت کی بیسز بھی رکھی باغڈور بھی ان کے ہاتھ میں رہی اور ایک شان سے حکومت کرتے رہے تو بہرحال اس میں علام اقبال کا ادھر اشارہ ہے کہ کوئی قابل ہو کوئی قابل تو ہو نہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو کوشش کرتے رہیں محنت کرتے رہیں آپ نے give up نہیں کرنا تو بہرحال آج آپ سے اس مختصر گفتگو کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی اس طرف نشان دہی کرانی تھی کہ اس ارتغر الغازی کو اور عثمان کو جو آپ اتنے شوق سے دیکھتے بھی ہیں اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں علام اقبال نے بھی اپنی شائری میں ان کا ذکر کیا ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں